بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نواز شریف صاحب کو دورہ پاکستان سے پہلے چین اور سعودی عرب دونوں کی طرف سے بلاوا آگیا ہے اور وہ سعودی عرب کا دورہ تو ڈیفینٹ ہے لیکن چین کے دورے کے بارے میں ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ وہ اسی دوران ہوگا یا نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے آنے کی کچھ دن بعد چین کا دورہ کریں گے بہرحال اس سنسلے میں رابطی وغیرہ مکمل ہو گئے ہیں اور دوسری کل عمران خان کی سالگرہ کا کیپ کٹا گیا اور دو مقامات پر انقلابیوں کو اکٹھا ہونے کی کال دی گئی تھی لیکن پولیس دونوں مقامات پر انتظار کرتی رہی ہے اور انتظار ہی کرتی رہ گئی کوئی نہیں آیا سوائے دو خواتین کے اور چھے وکیلوں کے اور بشرا بی بی کی گرفتاری بلاخر تمی فیصلہ کے مرحلے سے گزر گئی ہے اور اب اطلاع یہ ہے کہ اگلے دس دن میں بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور بشرا بی بی گرفتاری سے کیوں ڈرتی ہے گرفتاری سے ہر کوئی ڈرتا ہے لیکن بشرا بی بی کے لیے گرفتاری سے ڈرنی کی ایک اور وجہ بھی موجود ہے تو یہ ہمارے پاس خبریں ہیں لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم ذکر کر لے کہ کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اس کے مر جانے کے بعد بھی دم اس کی ٹیڑی کی ٹیڑی رہتی ہے کل پرسوں جو واقعات ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کی وفات بلکہ اس کے دہات پر ایک مہر لگا دی خاص طرح پر عثمان ڈار کی پریس کانفرنس کے بعد تو پی ٹی آئی کے جو جیالے نظر آتے ہیں ان کے چہروں پر مردوں جیسے سفیدی چھائی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ شرارت سے باز نہیں آئے یعنی وہ جو ایک خواست جو ان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے اور جھوٹ اور قذب کی جو عادت ان کا جو ایمان بلکہ بشواش کی بنیاد ہے اس سے وہ نہیں ٹلے اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب وہ جب گجو متہ اور جو علاقہ ہے ان کے حلقے کا وہاں گئے اور وہاں ان کے دو مقامات پر بہت شاندار استقبال ہوا اور ہزاروں فرات ان میں شریک ہوئے تو اس موقع پر ایک مقامی سطح کے مسئلے پر مسلم لیگی کارکنوں نے شہباز شریف کی کار کو گھیر لیا اور کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرا ہے وہاں کوئی نالا ہے جس کو بند کر دیا گیا ہے اور جس کی بحالی کے لیے وہ لوگ مطالبے کر رہے ہیں اور مسلم لیگی کا جو مقامی لیڈر ہے وہ ان سے تعاور نہیں کر رہا یا غلط بادے کر رہا ہے تو وہ شہباز شریف سے اس کی شکایت کرنے کے لیے آگئے اور جب شہباز شریف صاحب کو پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے گاڑی کے دروازہ کھولا اور اس وفت کے یعنی وہ جو پرٹیکورٹ مسئلہ تھا ایک خاص علاقے کا وہاں کی جو وفت آیا تھا اس کے قائد سے گاڑی میں بلا کر بٹھایا اور اسے وعدہ کیا اور پھر یہ کہا کہ میں آپ کے وفت کا کل انتظار کروں گا اور وہاں بیٹھ کر ہم بات کریں گے وہ پھر بات ہوئی تو یہ جو تھے وہ مسلم لیگ ہی کے کارکن تھے جو شہباز شریف تک اپنا مسئلہ پہچانے کے لیے ان کی کار جمع ہو گئے تھے اور ویسے بھی وہ سارا جلوس جو تھا ہم کی گاڑی کے آگے جمع تھا تو پی ٹی آئی نے ناظرین کیا کیا کہ اس ویڈیو کو اٹھایا اور ایک آڈیو کہیں سے حاصل گئے جس میں گندی اور غلیز گالیاں ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کبر کر ہی ہوں گے جنہیں انہیں کسی اور موقع پر یہ کوئی لڑائی جھگڑا ان کا آپس کا ہوا ہوگا اس کی اندر گالیاں آگے پکڑ ہو اس کو جانی نہیں دینا اس کو چھوڑنا نہیں یہ اس طرح کی باتیں وہ پتہ نہیں کس موقع کی تھی وہ آڈیو اس پر اوور لیپ کر دی یہ جو اس کی اوریجنل آواز تھی وہ میوٹ کر دی اور یہ جو تھی اس پر کے آواز اس پر لگا دی اور ساتھ ہی پختونخواہ کے کسی علاقے کی ایک ویڈیو جس میں کسی گاڑی پر لوگ حملہ کر رہے مکے مار رہے لاتے مار رہے اور واضح طور پر اس فلم کا اور اس فلم کا جو کلر ہے جو کلر کمبینیشن ہے جو لائٹ اور ڈارکنس کا جو فرق ہوتا ہے ہر لیا سے وہ نظر آ رہا ہے وہ ویڈیو اس ویڈیو کے ساتھ بلا دی اور اس ویڈیو کی آڈیو بدل دی اور پھر انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر یہ اس کو ایک ٹرینڈ کی شکل دے دی کہ شہباز شریف صاحب کی گاڑی پر عوام نے حلہ بول دیا اور گالیاں دیا اور یہ کیا اور وہ کیا اتنا حجوم اگر گالیاں دینے والوں کا آتا ہے تو پھر ظہار ہے وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو پیدا ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا خیر اس پر بحث کی ضرورت نہیں یہ ساری ایک سو فیصد یہ ایک تو اتر موبالگا کہ بھی دو آدمیوں نے گالیاں دیئے اور آپ نے بتا دیئے کہ نہیں دو سو آدمی تھے گالیاں دینے والے سیرے سے گالی دینے کا کار کو تھپر گھوسا لات مارنے کا مکہ مارنے کا کوئی واقعہ سیرے سے رونما ہوا ہی نہیں اور سو فیصد جھوٹ پر مبنی یہ انہوں نے ویڈیو چڑھائی اور ثابت کر دیا کہ کتے کی دم مرنے کے بعد بھی معافی چاہتا ہوں کتہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا مخلوق ہے اس کی تہہین کا میرا کوئی ارادہ نہیں بعض لوگ کتوں کو پتھر مارتے ہیں ڈنڈے مارتے ہیں ان پر زیادتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ان پر رحم کرو مولانا الطاف حسن حالی نے اپنی مصدس حالیق میں کہ شروعی میں ایک شعر لکھا ہے کہ ہے ساری مخلوق کمبہ خدا کا اس پر آگے چل کر یہ بھی لکھا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تو کرو مہربانی تم اہل زمین پر تو اہل زمین سے مراد صرف انسان نہیں اہل زمین سے مراد تمام کل مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہے اس پر سب پر رحم کا حکم ہے لیکن جہاں ایک ہم محاورتاً بات کر رہے ہیں محاورے میں اور اپنے حقیقی معنوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اس کو ذہن میں لکھنا چاہیے تو ورنہ تو درندے کا لفظ ہی غلط ہے اس لیے کہ درندہ تو صرف جانور کو مارتا جب اسے بھوک لگتی ہے شیر چیتا یا کوئی دوسرا بھی درندہ اور انسان جو ہے وہ تو ہر وقت جانوروں کو اور انسانوں کو مارتا رہتا ہے تو درندہ تو صحیح معنی میں انسان ہے نہ کہ شیر چیتا لیکن لوگوی معنوں میں جب بھی ہم درندہ کہیں گے تو مراد اس سے شیر چیتا ہی ہوگا انسان نہیں ہوگا تو اس محاورے میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کتے کی دم مرنے کے بعد بھی ٹیڑی نہیں ہوتی یہ پی ٹی ایجی نے کل ثابت کر دیا تو بہرحال زیادہ اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جنہوں نے اکیس اکتوبر کو اسی مہینے کی اکیس تاریخ کو یعنی آج سے دو ہفتے بعد پاکستان لینڈ کرنا ہے تو پہلے تو یہ اطلاع تھی کہ وہ لندن سے امارات آئیں گے اور اگلے ہی دن پاکستان وہاں سے پاکستان کے لیے ربانہ ہو جائیں گے لیکن اب خبر آ رہی ہے اور کئی ذرائع سے آ رہی ہے کہ پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے اور شاید وہ اگلے چھ سات دن کے اندر اندر وہ سعودی عرب آ جائیں گے اور کچھ دن وہاں قیام کریں گے سعودی عرب میں قیام کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ جو سعودی عرب کے ساتھ ان کے رابطے ہوئے تھے پچھلے دنوں ان رابطوں میں یہ چیز تیپ آگئی تھی کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب آئیں گے گویا کہ ہم اسے غیر اعلانیہ دعوت نعمہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب سعودی عرب جائیں گے اور اسی دوران چین کی طرف سے بھی نواز شریف صاحب کو پیغامات گئے ہیں اور پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے ان میں اہم بات کیا ہے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ وہ قطر اور امارات بھی جائیں گے لیکن اصل جو اہمیت ہے وہ دورہ سعودی عرب کی ہے اور دورہ چین کی ہے تو ان چاروں ملکوں کے دورے میں جو بنیادی بات ہے ایک تو خیر جنرل ہے وہ یہ ہے کہ اقتصادی تعاون کے معاہدے سرمایہ کاری کے معاہدے جو پاکستان میں نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو گویا کہ ایک بہت بڑا کارڈ ان کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ لہراتے ہوئے جہاز سے اتریں گے اور وہ ہوگا سعودی عرب چین قطر اور امارات کی طرف سے سرمایہ کاری کے معاہدوں کی خبر جو وہ اپنی پریس بریفنگ میں یا جلسہ عام سے کتاب میں یا کسی بھی موقع پر اس دوران جس کا وہ اعلان کریں گے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چین نے سی پیک کی بھالی بھی مطل کی ہوئی ہے یہ وہ خبر ہے جو مجھ تک لیٹ پہنچی ہے ایک خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ چین نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ گوادر سی پورٹ کا اوپننگ جو ہے وہ ہم نواز شریف صاحب کی حکومت کے آنے کے بات کریں گے کیونکہ ہمیں ماضی کی تجربات کی وجہ سے اعتبار نہیں رہا ہے یعنی وہ چین جو ہے حافظہ پر پوری طرح اعتماد کرتا ہے بلکہ بہت زیادہ اعتماد کرتا اور ان کی قدر اور عزت افضائی کرتا لیکن ماضی کے تجربات جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاس کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے تو وہ چین نے کہا ہے کہ نہیں جناب آپ پر پورا اعتبار ہے لیکن یہ دونوں کام جو ہیں تب شروع ہوں گے جب نواز شریف کی حکومت قائم ہو جائے گی ایسا نہ ہو کہ ہم شروع کر دیں اور پاکستان میں پتہ چلے کہ کوئی نگران حکومت آگئی ہے کوئی ٹیکنو کریئرز کی حکومت آگئی ہے یا کوئی بنگلہ دیش مارڈل آگیا ہے یا کوئی فلانہ مارڈل آگیا ہے تو ہم یہ رسک نہیں لیں گے اب وزیر آزم ہاؤس میں نواز شریف صاحب کو بیٹھے دیکھنے کے بعد ہی ہم یہ دونوں کام کریں گے یعنی گوادر پور بھی اور سی پیک کی بھالی بھی یہ بڑی سگین ایک خبر ہے اور جس کا ظاہر ہے کہ ان دانشوروں کو جو پی ٹی آئی سے وابستگی رکھتے ہیں یا تو ان کو علم نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ ان کو علم نہ ہو ان کو علم ہے لیکن یہ چونکہ جھوٹ بولتے ہیں چیزیں چھپاتے ہیں اور منفی سوچ ان کے دل میں ہے اور صرف نواز شریف کے لیے یا دوسری جماعتوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے بارے میں آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں اگر ان کے سوشل میڈیا مہم کا جائزہ لیا ہو جو ٹرینڈ چلتے ہیں جو ٹویٹ ہوتے ہیں آپ کو ایک چیز کا اندازہ کلیر لیا ہو گیا ہوگا کہ جب بھی پاکستان پر کوئی بری خبر آتی ہے پاکستان کے بارے میں تو یہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں اور لو اب لو مزے آیا اب مزا یہ اس طرح کی باتیں پھر وہ کرتے ہیں گندی زبان بھی استعمال کرتے ہیں لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ ڈالر ایک دم یعنی آپ دیکھیں چند ہفتوں میں ڈالر کوئی میرے خیال میں تیس روپے کے قریب یا پچیس روپے کے قریب کم ہو گیا اس کا ذکریں نہیں کریں گے یہ خبر کہیں سے آ جائے گی تو افواہ اور آئیں گے کہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ منسوخ ہو رہا ہے مطلب یہ کہ لوگوں میں پینک پھیل جائے ظاہر ہے ہر آدمی نے جس کے پاس بھی تھوڑا بہت پیسہ ہے کسی کے پاس ایک لاکھ ہوگا تو کسی کے پاس دس لاکھ ہوگا تو کسی کے پاس بیس لاکھ ہوگا پانچ ہزار کی نوٹوں کے شکل میں گھر کے اندر اتنی رقم لوگوں نے اپنی پنی توفیق ارام دری کے سافت سے رکھی ہوتی ہے تو وہ پینک میں آ جائیں اور پھر وہ بینکوں کا رخ کر رہے اور ٹور پڑے بینکوں پر کہ جناب اس کے بدلے میں ہمیں ہزار ہزار پیکن ڈور دو لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی کسی نے ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا اور اس میں ایک جی اینڈن ٹی وی جو ہے وہ سارے فرست ہے جو باقاعدہ ایجنڈے کے تحت پاکستان کی معیشت کے بارے میں منفی رپورٹیں گھر گھر کے چلاتا ہے تاکہ پینک پیلے یہ حلقے تو اس طرح کی خبریں نہیں دیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سعودی عرب جائیں گے کل ایک کراچی کے خبار نے خبر چھاپی تھی کہ وہ سات دن چھ سات دن رہیں گی سعودی عرب میں جبکہ آج انیک ناجی صاحب نے جو لندن سے بلا کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے تو خیر تاریخ بھی دے دی اور انہوں نے کہا کہ دس تاریخ کو وہ سعودی عرب پہنچ رہے ہیں اگر وہ دس تاریخ کو سعودی عرب پہنچ رہے ہیں اور بیس تاریخ کو وہ امارات جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دورہ سعودی عرب کا دس دن کا ہوگا لیکن اس دوران جو دوسرے ذراعہ سے خبر آئی ہے کہ وہ چین کا دورہ بھی متوقع ہو ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر چین کا دورہ دو دن کا بھی ہو تو گویا کہ وہ سعودی عرب کے دورے میں سے وقت نکال کر دو دن کے لیے چین جائیں گے سعودی عرب قطر امارات ان تینوں ملکوں میں وہ سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کریں گے اور سعودی حکام سے بھی ان کی جو ملاقات ہیں وہ تیہ ہیں تو اس کے علاوہ وہ جب اگر چین گئے تو وہاں بھی یہ ساری ملاقاتیں ہوں گی لیکن چین کے دورے میں صرف اتنا کنفیوجن ہے کہ وہ دورہ سعودی عرب کے اندر سے وقت نکال کر دو دن کا چین جائیں گے یا پاکستان آ جائیں گی کیس تاریخ کو اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد چین کا دورہ کریں گے کہ ظاہرہ الیکشن میں تو ابھی ٹائم پڑا ہے انتخابی مہم بھی ان کے آتے ہی فوراں شروع نہیں ہو جائے گی عملان تو ان کی پاکستان آمد پر ہی انتخابی محول بن جائے گا انتخابی میدان سج جائے گا اور یہاں میں زمنی طور پر آپ کو دو باتیں بتا دوں کہ نمبر ایک تو یہ کہ ان کی اکیس تاریخ کی واپسی جو ہے وہ آپ کنفرم ہو گئی ہے عرفان صدیقی صاحب نے اس کا ایک ٹویٹ جاری کیا ہے کہ اکیس تاریخ کا پروگرام حتمی ہے اور وہ ساری احوائیں پروپگنڈے یہ کیا ہے اور وہ نرازگی ظاہر ہو گئی ہے تلخی ہو گئی ہے کشیدگی ہو گئی ہے نواز شریف ڈٹ گیا ہے یہ بھی سارا ناظرین کرام تمام کے تمام جھوٹ پر یہ سارا سلسلہ چلا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے نواز شریف صاحب کا یہ اصولی موقف ان کے آنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ قائم رہے گا کہ جو ریجیم چینج کی سازش تھی ان کے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے سزا ملنی چاہیے کہ جو نعرہ ہے وہ الگ ہوتا ہے اور میں آ کر ان کو پھندے سے پکڑ لوں گا یہ نعرہ الگ ہوتا ہے یہ دوسرا نعرہ نواز شریف صاحب نہیں لگا رہا ہے اور اس کی ان کو تقلیف ہے تو ناظرین یہ بہت شاندار قسم کی خبر ہے پاکستان کے لیے اور تھوڑا سا ذکر عمران خان کی سالکرہ کر لی ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے وہ پورے پاکستان میں اپیل کی کہ وہ ان دو مقامات پر پہنچے یعنی جو کراچی میں پی ٹی آئی کے ورکر ہے وہ بھی اسلامباد یا لاہور پہنچے پولیس وہاں پہنچ گی دونوں مقامات پر اور وہاں سے کوئی گرفتاری نہیں کی لیکن ناظرین آپ دیکھ لیجئے آپ کے پاس سوشل میڈیا پر آپ کے پاس ویڈیو آئی ہو گئی کلپ پائے ہوں گے کہ اڈیالا جیل کے باہر چھے وکیل پہنچے کیک لے کر خود ہی کھا لیا اور پھر آ کر وہاں سے چلے گئے دس پندرہ منٹ وہ کھڑے رہے اور زمان پارک میں پولیس پہنچی ہوئی تھی لیکن صرف دو خواتین آئیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی انہوں نے باہر ہی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر وہ دعا وغیرہ کی اور واپس چلے گی قرآن ان کے ہاتھ میں تھے صرف ٹوٹرل دو خواتین اندازہ کی یہ ہے کہ لاہور کے صرف ڈیفنس میں اگر یہ عمران خان کے ہمیں اتنے ہوتے تو صرف ڈیفنس سے ان کے پانچ ہزار آدمی آنے چاہیے تھے پانچ ہزار آدمی صرف ڈیفنس سے اور پھر باقی دوسری علاقے سے بھی لیکن کتنے آئے اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو پولیس کا ڈر ہے وہ کیسے آئے تو اس لیے ورنہ تو بہت لوگ آتے تو یہ تو وہی بات ہوگی جس کی بڑی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک نوجوان جو تھا وہ جو مٹک مٹک کر کہہ رہا تھا بلکل نو عمر لڑکا تھا کہ دیکھیں اگر پولیس ہم کو مارے گی تو پھر ہم انقلاب کیسے لائیں گے یہ بڑی آپ نے دیکھی ہوگی یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ جناب ہمارے پاس لوگ تو بہت ہیں ہماری سٹریٹ فورس تو بہت ہیں ہمارے بھرکر تو بہت ہیں لیکن کیا کریں باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے تو بھائی یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ پولیس کو دیکھ کر جنوس نہیں نکالتی کہ پولیس ہے ابھی اندر ہی رہو پولیس چلی گی ہے چلو جنوس سے دیکھا لیں ایسا سیاسی جماعتیں نہیں کرتی ہیں اور آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں آپ تو اٹھائی گیروں کا ایک گروہ ہیں ایک بدتمیس بد اخلاق بزدل اور کمینہ صفات کا حامل گروہ جو یہ کہتا ہے کہ پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے ناظرین بشرا بی بی گفتاری سے بچنے کے لیے اس نے بہت محنت کی اور عدلیہ نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا اتنی زمانتوں میں تو سی بشرا نے لی ہے جتنی کہ عمران خان نے بھی نہیں لی تھی عمران خان کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا اور اکل سپریم کورٹ نے پرویز لائی ترخواست زمانت وغیرہ کے حوالے سے کچھٹ کی سماعت کی اور اس کے جو دران جو رمارکس دیئے اس سے پتا چلا کہ سپریم کورٹ نے اب لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ تینوں کے روییوں کا نام یہ بغیر ایک نوٹس لے لیا ہے روی یہ کیا ہے تینوں ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی کا آدمی ہے اس کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے اس کو آپ کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کر سکتے جو مقدمہ بھی بنا نہیں ہے جو بنے گا اس پر میں بھی آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو جسٹس مطارک مسئل صاحب نے کہا ہے کہ یہ کس قرون میں لکھا ہے کہ آپ کسی کو یعنی فری ہینٹ دے دیں کہ آپ کو کوئی گرفتار کر ہی نہیں سکتا چاہے آپ باہر نکل کر دو آدمی قتل بھی کر دیں تو پولیس آپ کو نہیں پکڑی گی کیونکہ پولیس کو تو آرڈر ہے کہ آپ کو پکڑنی نہیں ہے یہ کون سا قانون ہے تو میرے خیال ہے یہ ہائی کورٹس نے جو اور ماتحہت عدالتوں نے جو اندھیر گردی پچھلے چھ سات مہینے سے مچا رکھی ہے اس کے خاتمے کی شروعات سمجھنا چاہیے تو بشرا نے بھی بہت زمانتے کرائی اس پر تین کیس ہیں توشہ خانہ کا کیس ہے وہ ایک سو نوے میلین پونٹ ملک ریاض والا کیس ہے اور ایک جالی رسیدیہ اس نے دیتی اس کا کیس ہے تینوں کیسز میں اس کی زمانتیں ہیں اور یہ زمانتیں بارہ اور سولہ تاریخ ختم ہو رہی ہیں اور تین زمانتوں میں سے ایک زمانت میں توسیح کا امکان ہے دو کے بارے میں یہ سنا جا رہا ہے کہ ان کی توسیح نہیں ہوگی اور انہی میں سے کسی ایک تاریخ کو بشرا بھی بھی گرفتار کر لی جائے گی اور اس مرتبہ حکام نے تیہ کیا ہے کہ بشرا کا چھوڑنا نہیں ہے اور ان کے پاس ثبوت کافی ہیں بلکہ ایک کیس میں خاص ہے وہ جو ایک سو نوے میلین والا پونٹ والا کیس ہے اس میں تو معاملہ انکوائری سے نکل کر انویسٹیگیشن کی حد میں داخل ہو گیا ہے تو چنانچہ اس میں جب بشرا جائے گی تو پھر باہر نہیں آئے گی یہ مجھے لگتا ہے اور ظاہر بشرا گرفتاری سے بچنے کے لیے اب جتنا ہو گیا بہت ہو گیا اب نہیں چھوڑنا اچھا اب گرفتاری کو کون پسند کرتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں جو مردانے کار ہوتے ہیں گرفتاری کو پسند وہ بھی نہیں کرتے لیکن وہ گرفتاری کا مقابلہ پامردی سے کرتے ہیں کہ چلو بھی لے چلو وہ آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی جی ایو آئی مسلم لیگ نون جتنی بھی اے این پی ہے جتنی بھی پارٹی ہے ان کے تمام لیڈروں نے پامردی سے جیل کا مقابلہ کیا ہے جیل گئے ہیں فریاد نہیں کی روے نہیں پیٹے نہیں منتیں نہیں کی یہ جھوٹی خبریں نہیں چلائیں کہ جناب زہر دی جانے کے خطرہ ہے مجھے دیسی مرگا چاہیے دیسی بکڑا چاہیے دیسی مرگا چاہیے اس طرح کی فریادیں آپ نے پوری چیلنج میں کرتا ہوں کہ پوری پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو ایسی فریادیں نہیں ملیں گی جیسی فریادیں یہ عمران خان کر رہا ہے لیکن بہرحال بشرا کو یہ ڈر بھی ہے دوسرا ایک اور ڈر ہے وہ ڈر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیل میں موقع نہیں آ سکتے آپ کے علم ہے کہ موقع جب بیر جو ہوتے ہیں یہ صرف اشلوک پڑھنے سے نہیں آ جاتے منتر پڑھنے سے نہیں آ جاتے ایک پورا جنترالہ کرنا پڑتا ہے تنتر کا ایک پورا پریسیڈنگ ہوتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے ایک آگ کا ہون بنانا پڑتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جلانی پڑتی ہیں کچھ دال ماش کوئی اس طرح کی چیزیں جیل کے کمرے میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی ظاہر ہے صرف آگ لگانے کا بھی مسئلہ ہو تو بشرا بی بی جب جیل کے اندر بیٹھ کر وہ ہون جلائے گی تو وہ جیل کے نگرانے وہ آ کر مٹی سے وہ راک بکھیر دیں گے تو موقع بلانے کے لیے یہ چیزیں مست ہیں صرف یہ جو لوگوں کے غلط ہے بھی نا کہ جادوگر جو ہوتا ہے جو عامل ہوتا ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کر کوئی منتر پڑ دے تو وہ کام ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک منترالہ وہاں بنانا پڑتا ہے حبن بنانا پڑتا ہے وہ سسٹم لانا پڑتا ہے وہ سسٹم چاہے ایک گھنٹے کا ہو چھے گھنٹے کا ہو چاہے وہ دس منٹ کا ہو کئی قسم کے جادو ہوتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اب وہ گشرا کو یہ سہولت جیل میں مجسر نہیں ہوگی اور وہ یہ چھوٹے موٹے کام اپنے موقعوں سے کراتی ہے اس سہولت سے محروم ہو جائے گی تو یہ فکر بھی اس کو کھائے جا رہی ہے کہ ہائے رام میرا کیا بنے گا تو ناظرین اسی پر اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر بلاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ